بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو میر چینل کے حالیں سب کا تو یہ آج ہم بنا رہے ہیں کریم کنافا اس کے لئے میں نے فروزن ڈو لی ہے کنافی کی سمبولہ کی جوتی ہیں اور اس کو میں نے سیزر سے کٹ کر لیا چھوٹا چھوٹا چوپر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ڈال رہے ہیں میلٹیڈ پٹر یہ پوری ڈوئے ہی ہے میلٹیڈ پٹر میں نے فکس کونٹیٹی نئے لیے بس آپ اگر دیکھیں بیس سیٹونے لگ رہی ہے تو بس اتنا ہی یوز کریں میسے ٹین ٹیبلی سپون سے ابب بھی ڈالا تھا پورے پیکٹ میں اور دیکھیں میں نے سیرا اس کو کٹ لیا اور ہم اس کو ملٹ بٹر ڈال دیا بھی مکس کریں گے اچھی طرح یہ پہت ایجی ہے جلدی بن گیتی بس اس جس کٹنگ میں ٹائم لگتا اور اگر چوپر میں ہوتا تو ایجیلی فوراں ہو جاتا کٹنگ میں ٹھوڑا ٹائم لگا خیر اب ہم دونوں نے ہم نے اس کو دونوں کو مکس کر دی اور اب ہم ایک پہن لیں گے اس میں بٹر سے گریز کریں گے اس کو یہ میرے پاس بڑا پہن ہے اگر آپ کے لئے چھوٹا ہو تو آپ تھوڑی سی اس میں ڈوڑا لی گئی ہے اگر آپ چھوٹا پہن لیں گے تو کم از کم یہ چار سے پانچ بن جائیں گے کنافہ اور یہ بڑے میں میں نے ویسے تو دو بنے لیکن ہم نے تھوڑے تھک بنائیتے ہیں اگر آپ تھوڑے پتلے بنائیں گے جیسے باہر ملتا ہے تو یہ تین بھی بن جائیں گے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اس پہ بلکل آپ ایک لیول پہ سیٹ کر لیں کورنر سے بھی بس یہ جب اچھیتاں سیٹ ہو جائیں تو اس کو ہم سائیڈ میں کر دیں گے اور اب ہم لیں گے کریم اور کریم چیز یہ میں نے 250 ایمل کا پورا پیکٹ لیا ہے تھوڑا سا کم لیا تھا اس سے تھوڑی سی بچا لی تھی اور المرائی کی کریم چیز یہاں میں 2.5 ٹیبل سپون لوں گی اب ہم دونوں کو مکس کر دیں گے 250 ایمل سے کم میں نے 200 ایمل کر لیا کریم اور 2.5 ٹیبل سپون کریم چیز بس ہم اس کو سینٹر میں لگا دیں گے کورنر میں نہیں جانا اور کوئی شگر پکر ایڈ نہیں کری ابھی میں نے بس جس یہ دون چیزیں مکس کری ہیں اور وہ بٹر کے ساتھ مکس کر دا گنافہ اور اب ہم اس کے اوپر کی طرف بھی لگا لیں گے یہ ہم نے فیلنگ کری تھی اس کے اوپر لگائیں گے کور کر دیں آپ کریم کو اور کورنر سے بھی سائی کرتے رہے ہیں اور اب میں نے اس میں میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو رکھ دیا اور سائیڈ پھر میں نے اس کو سائیڈ میں سے دیکھتی رہے کہ ہلکا سا براؤن ہو گیا تو میں نے اس کو ٹرن کروں گی یہ دو سے تین سے چار منٹ میں پک گیا تھا اب ہم اس کو ٹرن کریں گے اور ٹرن ہم اس کو کریں گے پلیٹ ٹرک کر کیونکہ سپون یوز نہیں ہوگا یہ ٹوٹ جائے گا اس طرح سے پلیٹ سے کر ہم اس کو پلٹیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا سا کل کلر آیا ماشاءاللہ سے اور اب ہم اس میں بٹر لگائیں گے دوبارہ اور اگر آپ کو فیلنگ اچھی زیادہ لگتی ہے یہ انف سی فیلنگ تو آپ زیادہ بھی اٹ کر لیں بس اس کو بیا پہ ایک دو منٹ تک کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا کریم کنافہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی گرم گرم میں شکر سیرپ شکر صرف پانی اور چینی لائچ یوگر ہے کچھ نہیں ایٹ کرنی اور یہ ہمارے کنافہ ریڈی ہو گیا ہے اور بہت جلدی بن گیا تھا اور بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت سے بھی اچھا ہے کیونکہ ہومیٹ چیز تو ہوتی اچھی ہے ضرور ٹرائے کرے گا جو میڈیلیس میں جن کو ایزیلی مل جائے گی ہے فروزن ڈو بس یہ ایک تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اوپ کیاپ کچھ لگی ہوگی پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیئے گا اور مجھے ہم سب کو دعا مہد رکھے گا اپنا بہت سایہ خیال رکھے گا اللہ حافظ